سوگائی سیسا کے اپنے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ جینگ نے پیران کو ہرا دیا لیکن اس کے بعد وانگ یان سے لڑنے لگا تھا وانگ یان بہت زیادہ پارفول تھا لیکن پھر بھی جینگ اسے بہت اچھی ٹکر دیتا ہے وانگ یان سے لڑنے اور اسے ہرانے کے لیے جینگ اپنی ساری ٹیکنکس کا یوز کر دیتا ہے لیکن وہ وانگ یان کو نہیں آرہا پا رہا تھا جب جینگ بہت زیادہ گائل ہو گیا تو اب لو یان کو یہ پتہ چل گیا کہ جینگ مصیبت میں ہے اور جینگ کی مدد کرنے کے لیے ہیونلی اسٹار فورمیشن کو توڑ کر باہر نکلنے ہی کوش کرنے لگی دوسری اور جینگ نے بھی اپنے سب سے خطرناک ٹیکنک ڈیوائن ڈیمونک فشٹ سے وہاں یان پر اٹیک کیا پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسے لنگ یون وارٹر فول کے پاس بیٹھ کر اپنا میوجک اسٹرومنٹ بجا رہی تھی تب ہی وہاں مینگ چانگ جون آتا ہے وہ لنگ یون کو جینگ کے ب مانٹین پر جا کر وہاں یان کے خلاف لڑ رہا ہے مینگ چانگ جون کی بات سن کر لیون اس سے کہتی ہے کہ لو جینگ بہت جیدی ہے اور کسی کی بات نہیں سنتا ہے اس نے میرا آرڈر بھی نہیں مانا اس لیے اب مجھے اس کے جینے یا مرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے لیون کی بات سن کر مینگ چانگ جون اس سے کہتا ہے کہ آپ نے جو کہا وہ بلکل صحیح ہے ایک بات جینگ جو ٹھان لیتا ہے اس کے بعد اور کسی کی نہیں سنتا اس کے بعد اور صرف آگے بڑھنے کے بارے میں ہی سونستا ہے اور کوئی اسے آ فیوچر میں جینگ ایمپیل کے پیٹل میں کام کرے گا تو کسی بھی کلین کو شاندی سے نہیں رہنے دے گا اگر آپ کو سبھی بڑے کلینز کا سامنا کرنا ہے اور اپنے بھائی کی پاور کو پھر سے بڑھانا ہے تو آپ کو جینگ کے جیسے ایک ڈیسیبل کی جورت ہوگی مینگ چانگ جون کی بات سن کر لیون سمجھ جاتی ہے کہ اس سے ابھی جینگ کو بچانا ہی ہوگا اسے لیے جینگ کو بچانے کے لیے پورگیٹری ماؤنٹین کیوں نکل جاتی ہے دوسی اور لویان اپنے بھائ شیلڈ کو بچانے کے لیے پورگیٹری ماؤنٹین کی شیلڈ کو توڑنے ہی کوش کر رہی تھی اور اپنی فوربیڈن ٹیکنیک کا یوز کر کے شیلڈ کو توڑنے لگ گئی تھی لیکن تب ہی واس سیکٹی لیڈر شی جنگ تیان آ جاتے ہیں اور وہ لویان کو اپنی پارس یوز کرنے سے روک دیتے ہیں وہ لویان سے کہتے ہیں کہ تمہیں یا اپنی فوربیڈن ٹیکنیک کا یوز نہیں کرنا چاہیے لویان شی جنگ تیان کو دیکھ کر ان سے کہتی ہے کہ آپ مجھے فور فورمیشن توڑنے نہیں دیں گے اس لئے پلیس تھوڑی دیر کے لیے اسے والی شیلڈ میں بند کر دیجئے تاکی میں اپنے بائی کو بچا سکوں لویان کی بات سنکر شی جنگ تیان اس کے باس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ فورمیشن ماشٹر شین جی جی نے بنایا تھا اس لئے میں اسے بند نہیں کر سکتا ہوں یہ سنکر لویان بہت دکی ہو جاتی ہے وہ شی جنگ تیان سے کہتی ہے کہ اگر میں یہاں سے باہر نہیں جا سکی تو وہ انگیان میرے بڑے بائی کو مار دے گ لویان کی بات سنکر سیکٹی لیڈر اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اسے بچانے کی کوئی جرد نہیں ہے کیوں کہ تمہارے بائی کو بچانے والی آ گئی دراصل سیکٹی لیڈر کو بتا تھا کہ لنگ یون جینگ کو بچانے کیلئے آ رہی ہے اس کے بعد ہمیں پھر سے جینگ اور وانگ یان کی لڑائی کا سین دکھایا جاتا ہے ان دونوں نے اپنی سب سے خطرناک ٹیکنیک کا یوس کیا تھا اور اب دونوں ٹیکنیک کے آپس میں ٹکرانے کے بعد وہ دونوں بہت زیادہ گھائل ہو گئے تھے وانگ یان پ وانگ یان ہار گیا ہے وانگ یان کے اٹیک سے جینگ کی آلت بھی وہ زیادہ خراب ہو گئی تھی اور وہ اب کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا جینگ کے مو سے خون نکل رہا تھا لیکن تب ہی وانگ یان کو اشا جاتا ہے اور وہ پتروں سے باہر آ جاتا ہے وہ باہر آ کر پھر سے جینگ کے اوپر اٹیک کرتا ہے وہ جینگ کو ایک لوٹس کے اندر پکڑ لیتا ہے اور اسے چین سے بان دیتا ہے جینگ کی ڈیمونک ٹیکنیک نے اس کی ساری انرجیوں ختم کر دیا تھا اس لیے اب اس کے پاس ل� ہے انرجی نہیں بچی تھی وانگ یان جینگ کو لوٹس کے اندر بند کر کے اسے دبا کر مارنا چاہتا تھا اور اس لیے اور لوٹس کو بند کر دیتا ہے جینگ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میں اپنی پارس کا استعمال کر چکا ہوں اور میں نے اپنی لاشٹ لیمٹ کو ٹچ کر لیا ہے لیکن پھر بھی میں وانگ یان کو نہیں آرہا سکا وہ کہتا ہے کہ ایک سویڈ الیومینیشن ریال میکا کرٹیٹر بہت پارفل ہوتا ہے اور اب میں اسے نہیں آرہا سکتا وہ اپنے ڈیٹ کو یاد کر کے ان سے معافی مانگت ہے کیوں کہ اسے لگ رہا تھا کیوں اپنے کام کو پورا کیے بنا ہی مر جائے گا یہ کہہ کر جینگ بہوش ہو جاتا ہے لیکن تبیہ میں جینگ کا کوششنیز اس پیس دیکھتا ہے جہاں ایجوڈ ڈریگن ایکٹیٹ ہو جاتا ہے وہ جینگ کو مرنے نہیں دینا چاہتا تھا اس لیے اب ایجوڈ ڈریگن جینگ کی بوڈیوں کنٹرل کرنے لگتا ہے ایجوڈ ڈریگن کی پاہر سے جینگ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے آتوں کی چین توڑ دیتا ایجوڈ ڈریگن کی انرجی سے وانگیان کا لوٹس جو پہلے بند ہو گیا تھا اور پھر سے کھل جاتا ہے جسے دیکھ کر وانگیان چوک جاتا ہے تب ہی جینگ چین کے ایک ٹکڑے کو اپنی دو انگلیوں سے دکا دیتا ہے جس سے وہ ٹکڑا بہت تیجی سے وانگیان کے پاس جاتا ہے اور اسے گھائل کر دیتا ہے وانگیان اب جینگ کی پاس دیکھ کر ڈر گیا تھا وہ جینگ سے کہتا ہے کتنی پاس کے ساتھ تم میرے لیے بہت بڑا خطرہ ہو اس لیے میں تمہ جنہ نہیں چھوڑ سکتا یہ کہہ کر وانگیان پھر سے جینگ کے اوپر اٹیک کرنے کی تیاری کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں لنگیون آ جاتی ہے لنگیون وانگیان کے اوپر اٹیک کر کے اسے روکتی ہے اور اسے گیتی ہے کہ تمہاری میرے ڈسیبل کو چھونے کیمت کیسے ہوئی لنگیون کو وہاں دیکھ کر وانگیان جینگ کے اوپر اٹیک کرنا بند کر دیتا ہے تب ہی لنگیون اپنے ایک سپیل سے وانگیان کا لوٹس جو جینگ کو دبانے ہی کوشکہ رہا تھ اسے گائب کر دیتی ہے جینگ اب آجاد ہو گیا تھا وہ لنگیون کو وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے لنگیون جینگ کو وانگیان سے بچانے کے لیے امپیریئر اورڈر کا استعمال کرتی ہے وہ وانگیان سے کہتی ہے کہ کیا تم جینگ کے اوپر اٹیک کر کے امپیریئر اورڈر کے خلاف جانا چاہتے ہو لنگیون کی بات سن کر وانگیان سمجھ جاتا ہے کہ لنگیون نے جینگ کو بچانے کے لیے امپیریئر اورڈر کا استعمال کیا ہے وانگیان کو بتا تھا کہ اگر اس نے امپ دیا جائے گا وانگ یان جینگ کو مارنا چاہتا تھا لیکن جینگ کی موت کے بدلے میں اپنے پورے کلین کو راج سے باہر نہیں کرنا چاہتا تھا اسی لئے پرینسیس لنگ یون کے سامنے جھکتا ہے اور اسے گیتا ہے کہ میں نے بس لو جینگ کے ساتھ پوائنٹس کی عدلہ بدلی کرنے کے لیے لڑائی کی تھی امپیریئر اوڈر بیچ کر اس روٹی سے لڑائی کو بڑا ایشو بنانے کی جرد نہیں ہے وانگ یان کی بات سن کر لنگ یون اسے کہتی ہے کہ میرے ڈریزل پی کے ڈیسیبل کو ہاتھ لگا کر تم نے بہت بڑی گلتی کی ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن تمہارے لڑائی روکنے کے فیصلے سے تم آج بچ گئے ہو وانگ یان جینگ سے کہتا ہے کہ آج پرینسیس لنگ یون نے ہماری لڑائی کے بیچ میں آ کر تمہیں بچا لیا تم ابھی بہت کمجور ہو اور تمہارے بات مجھ سے لڑنے کے لیے انرجی بھی نہیں ہے اسی لئے تمہیں اپنے پیچان چھپ لگتا ہے لیکن تب ہی جینگ اسے کہتا ہے کہ بس ایک سال کے اندر میں لو یان کو پور گیٹری ماؤنٹین سے آجات کروا لوں گا جینگ کی بات سن کر وانگ یان ہستے ہوئے اسے کہتا ہے کہ تب تک تمہاری قسمت آج کے طرح تمہارا ساتھ نہیں دے گی یہ کہ کر وانگ یان وہاں سے چلا جاتا ہے اب جینگ اپنا فش پینڈن اٹھاتا ہے اور پور گیٹری ماؤنٹین کے اور جانے لگتا ہے لیکن لینگ یون اسے روک کر اسے بوستی ہے کہ اب تم کہاں جا رہے ہو جینگ لینگ یون سے کہتا کہ لو یان سے ملنے کے لیے ماؤنٹین کے اوپر جانا چاہتا ہوں جینگ کی بات سن کر لینگ یون اسے کہتی ہے کہ ماؤنٹین کے اوپر ایک بہت بڑا فورمیشن ہے جسے hexagonal heavenly star فورمیشن کہتے ہیں تمہاری طاقت کے ساتھ تم اسے چھو بھی نہیں سکتے ابھی تمہیں لو یون کو اکیلا چھوڑنا پڑے گا جینگ بہت زیادہ غائل تھا اور چل بھی نہیں پا رہا تھا پھر بھی لینگ یون کی بات سن کر وہ دیمیا آواز میں اسے کہتا ہے کہ پور گیٹری ماؤنٹین جینگ کو ڈھوننے میں مجھے بہت ساری مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اب میں یہاں آنے کے بعد لو یاں سے ملنے بنا نہیں جانا چاہتا یہ کہہ کر جینگ نیچے گر جاتا ہے جینگ کو دیکھ کر لینگ یون اسے کہتی ہے کہ پور گیٹری ماؤنٹین پر جانے کے لیے تم جس ورشانی سے گجر رہے ہو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے لینگ یون کی بات سن کر جینگ پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے ڈینڈ مجھ سے کہتے تھے کہ دنیا کے پاس کبھی کوئی فکس پلان نہیں ہوتا ہے اس لئے مجھے جو بھی کرنا ہے وہ ابھی کرنا ہے جینگ لینگ یون سے کہتا ہے کہ آپ کیا کرتی جب آپ کی فیملی کا سب سے آخری رشتہ دار جسے آپ سب سے زیادہ چاہتی ہے وہ کسی قید میں ہو کیا آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتی رہتی جینگ کی بات سن کر لینگ یون کو اپنے چھوٹے بھائی کی آدھا جاتی ہے لینگ یون نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ ایک خائی سے لٹک رہا تھا لینگ یون اسے بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس کا آدھ فسل جاتا ہے اور اس کا چھوٹا بھائی کھائی میں گر جاتا ہے اپنے بھائی کو گرتا دیکھ لینگ یون بہت دکھی ہوتی ہے اور اب اسے جینگ کو دیکھ کر اپنا بھائی دکھ یاد آ جاتا ہے جینگ ابھی بھی دیرے دیرہ آگے بڑھ رہا تھا تب ہی لینگ یون سوچتی ہے کہ میں اپنے مقصد میں اتنی اندھی ہو گئی کہ مجھے دوسرے کا دکھ دکھنا بند ہو گیا جب میں اپنے بھائی کو بچانا چاہتی تھی تب میں بھی دوسروں کی ط کرن نجروں میں ایک لاپروہ پاگل لڑکی تھی یہ سوچ کے لینگ یون کو لگتا ہے کہ جینگ بھی اسی کی طرح ہے کیونکہ وہ بھی بس اپنی سشٹر کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے اس لیے ہم لینگ یون اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس کے پاس جا کر اسے روک دیتی ہے وہ جینگ سے کہتی ہے کہ اتنے دن دور رہنے کے بعد تم اس حالت میں اپنی سشٹر سے ملنا چاہتے ہو اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکائب ضرور کر لینا ملتے سے ہی نیشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی